ایک ماہ پہلے جس ملک کے اوپر ڈیفورٹ کے سائے اس طرح مندلہ رہے تھے این تین ہفتے کے بعد یکا یک ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ ملک تو ٹریلینز اف ڈالرز تو یوں رکھے ہوئے ہیں اب مصدق ملک صاحب پچھلے دو تین دن سے ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے تھا بھول جائیں اب تو ہمیں بسیکلی فائی پوائنٹ ٹری فور ٹریلین ڈالر کے انہوں نے مادنیات سونے اور تعمے کے دیکھے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پانچ ٹریلین ڈالر سے زائد کے جو زخائر ہیں یا تو پچھلے پندرہ ماہ میں حکومت کے ہاتھ آگئے ہوتے اگر نہیں آئے تھے تو بہتر ہی ہوتا جاتے ہوئے ہمارا دل نبھانے کے لیے پانچ پانچ ٹریلین کی باتیں کر کے تو وہ بڑا ایک مسکہ خیص صورتحال رگ لئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشوارہ کے نئے وی لاغ کے ساتھ خالد محمود رسول ایک بار پھر حاضر خدمت آپ کے لیے بہت بہت دعائیں اور نیک تمنائیں آج کا ہمارا موضوع ذرا تھوڑا سا ہٹکے ہے جس طرح کی ہمارے ہاں سیاسی گفتکو ہو رہی ہے سیاسی تلخیاں ہیں اور سیاسی بے اعتمادی اور بد اعتمادی کا موسم اپنے اروج پر ہے گھرچ چمک آپ ساری سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹکے ہیں کیا ہے آپ نے پچھلے دو تین ہفتے میں نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ماہ پہلے تک یہ ملک ڈیفارٹ کے دہانے تھا حکومت ڈیفارٹ سے بچانے کی ہم ممکنہ کوشش کر رہی تھی اور کہاں کہاں کس کس کو نہیں اپروچ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ آئی ایم اف کا نیا پیکج جو ہے وہ ریوائی ہو جائے اور وہ ہو گیا بلاخر روز پر مبارس سلامت بھی ساری دی گئی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ماہ پہلے جس ملک کے اوپر ڈیفارٹ کے سائے اس طرح منڈلہ رہے تھے این تین ہفتے کے بعد یکا یک ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ ملک تو ٹریلینڈ اف ڈالرز تو یوں رکھے ہوئے ہیں بس کسی کو سنجھا رہی کسی کو سمجھ نہیں آئی بس یوں اس نے میزتے نیچے ہاتھ رکھنا ہے اور اربوں ڈالر جو نا وہ آگئے تو وہ ایک مشارتوں کا میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی اور معاشی یا اکنومک مشارتیں ہیں اس کا ایک سیزن جو ہے نا وہ چل پڑا ہے سیمینار ہو رہے ہیں اس کے لیے فورن انویسٹرز اور جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بڑی بڑی انویسمنٹ کی ہمیں نویت دی جا رہی ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک سوورن ویلت فنڈ جو ہے نا وہ کریئٹ کر رہے ہیں ٹو پر ٹری ٹریلین روپیز کا جس میں کہ جناب فورن انویسمنٹ آئے گی باہرے ہو جائیں گی رونکے لگ جائے گی کہاں کا کرز کہاں کے پرابلم کہاں کے مسائل تو رونکے ہی رونکے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب سیریز جو ہے وہ دو تین سیمینارز کے شروع ہوگی ڈیلیگیشن آنا شروع ہوگی اب مصدق ملک صاحب پچھلے دو تین دن سے ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے تھا بھول جائیں اب تو ہمیں بسیکلی فائی پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کے انہوں نے مادنیات سونے اور تعمے کے دیکھے ہیں جو بلوچستان میں ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح کی جو بشارت ہے وہ انہوں نے کیپی میں اور ٹرائبل ایریا سے جو ہے وہ انہوں نے دی ہے تو یہ سیاسی بشارتیں اور یہ سیاسی معاشی بجہارتیں یہ سن کر ہمیں لگا کہ آج اسی پہ گفتگو کرنی چاہیے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے ناظرین کہ ہماری سیاسی حکومتیں ہمیشہ کسی نے کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں پچھلے تیس پینتیس سالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جن جن ملکوں نے ترقی کی اس سے زیادہ پیچھے ہم نہیں جاتے انہوں نے وہ جو ہارڈ کور ایک اکنومک پرنسپلز ہوتے ہیں اداروں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اکنومک سٹرکچر کو انہوں نے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور جتنے بھی اس کے سارے ساتھ لوازمات ہیں اس کے ساتھ پوری ایک محنت تندہی کے ساتھ انہوں نے ایفرٹ کی تب جا کے بیس تیس سالوں میں جو ہے نا وہ ان کے ہاں اکنومک گروتھ آئی اب ملیشیا کی اگزیمپل لے لیجیے سنگاپور کی لے لیجیے ابھی حالیہ مثال جو انڈولیشیا کی آپ لے لیجیے چائنہ کی بہت بڑی مثال ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں ویتنام کی سب سے بڑی روشن مثال ہمارے سامنے ہے جو پچھلے بیس تیس سالوں میں جس انداز میں نے کیا ہے تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ لیکن سمہا ہمارے پاکستان میں یہ ایک بڑا کھیل مقبول ہے کہ آنے والی جو ساکہوتے ہوتی ہیں وہ یکا یک کوئی ایسی بشارت دیتی ہیں کہ وہ اس پر واہوا بھی سمیٹتی ہیں اور عوام کو کم از کم ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ جناب اب فکر فاکر کی بات نہیں اب رونکے ہیں دودھ شاید کی ہمارے ہاں نہرے بہا کریں گی زیادہ ہم پیچھے نہیں جاتے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک وزیر جو تھے آئل ان گیس کے وہ ایک کروڈ آئل سے بھری ہوئی بوٹل جو ہے بوٹل انہوں نے پارلیمنٹ میں لہرائی تھی کہ جناب فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ فلان کوئے سے ہم نے اتنا تیل دریافت کر لیا ہے موجیں موجیں ہو جائیں گی اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار چودہ میں جب نون لی کی حکومت تھی تو بتایا گیا کہ جناب چنیوٹ کے نزدیک لوہے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہمیں وہاں کئی سٹیل میل لگانی پڑیں گی اور غالباً دنیا کے سب سے بڑی سٹیل میل کا بھی ہم نے پہلے اس وقت خواب جو ہے نا وہ باندھ لیا اس کے بعد پھر وہ خاموشی ہوگی حالانکہ یہ سو بتایا گیا جی اس کی پری فیزیمیلٹی سٹڈی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا وہ بشارت بھی کئی مہینے چلی اور میڈیا پہ بھی خوب بھی کی لیکن اس کے بعد پھر اس کا کوئی ذکر ہم نے نہیں سنا پچھلی اکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی نے اپنے ابتدائی دنوں میں بھی ایک ایسی سیاسی اور معاشی بشارت جو ہے وہ ہم نے قوم کے سامنے پیش کی کہ کراچی کے نزدیک ہمارے جو چند ایک جزائر ہیں سمندر میں اس میں ایک جزیرے کے اوپر آئل اینڈ گیس کے بے اتحاشہ زخائر جو ہے نا وہ پائے گئے ہیں اور ایک انٹرنیشنل فرم کو اس کا جو کانٹرٹ بھی دے دیا گیا ہے بس اب آپ سویر مل جل کے دعا کریں کہ وہ کشتی جو جائے وہ اس کے جانے سے پہلے گیس کہیں اس کے لیک نہ ہو جائے اور وہ اگر ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے تو لوگ تو پاکستان نوکریاں تلاش کرنے آیا کریں گے اس بشارت کا بھی بعد میں پھر کوئی سنگن نہ ہوئی کہ وہ کدھر گئی کہاں گئی اب یہ ایک اور بشارت ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں پچھلے جون تک کوئی اور لفظ سننے کو نہیں مل رہا تھا سب سے زیادہ یہی تھا کہ بدعا کریں یہ ڈیفالٹ سے ہم بچ جائے اور پچھلے کئی مہنے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اسی رہ بارہ بھی میں گزریں لیکن اب راتو رات ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک اور سیاسی بشارت ہمارے سامنے اور وہ جو تازہ ترین سیاسی بشارت آتی ہے وہ پچھلی سیاسی بشارت سے بہت بڑی ہوتی ہے اب یہ جو سیاسی بشارت ہے اس کو انہوں نے کمپیرزن کر کے بتایا مسادق ملک صاحب نے کہ جی اس وقت جو ٹیک اورینٹڈ کمپنیز ہیں اسے گوگل ہے فیس بوک ہے اور اس طرح کی امازون ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں ان کی جو کمبائنڈ ورث ہے وہ پانچ ٹریلین ڈالر سے کم ہے اور جو ہمارے ہاتھ سونے اور تانبے کے ذخائر پچھلے کو تین ہفتوں میں ہمیں انکشاف ہوا ہے بشارت میں ہمیں اس کا اندازہ ہوا کسی نے سیاسی بشارت دی ہمیں ان کا تو جناب پانچ عرب کیا وہ چھ ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا ان کمپنیوں کو تو ہم بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے پاکستان کی دو لہریں بہرے ہو جائیں گے it's very strange یہ لوگ محسوس کرتے ہیں سیاستدان اکثر کہ غالباً عوام جو ہیں ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ہم جیسے ہو کا شاید ہوتا بھی ہوگا لیکن ہر چیز کے ایک limit ہے اب یہ ہے کہ یہ حکومت ایک مہینہ پہلے default کرونا رو رہی تھی دو تین ہفتے اس کو رہ گئے ہیں دھڑا دھڑ کانفرنس ہو رہی ہیں ایک دن میں دو دو تین تین اقتطاہ ہو رہے ہیں بھائی اصولی طور پر اس وقت جو election سے related معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے تھے اب ان election معاملات کا بھی سن لیں کہ پہلے تو دبی دبی آوازیں آ رہی تھی نا کہ جی نگران سیٹ اپ میں کوئی ایسا بندہ لائے جائے گا جو معاشی طور پر سمجھے پھر آیا کہ نہیں جی وہ سیاسی بندہ ہوگا پھر یہ ہوگا جی کوئی ایسا چہرہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کو توالت دے دی جائے سال یا دو سال تک جو ہے نا وہ نگران سیٹ اپ چلے and so on so forth اب اس میں یہ ہے کہ ایم کی ایک demand تھی کہ جی یہ ہم سے ہونا ہے پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہوگی پارلیمنٹ کو اس کو ویٹ کرنا ہے پھر ہلکا بندیاں یہ وہ تو اس کے لیے چار چھے ماں چاہیئے لہٰذا وہ بھی پیچھے کر دیا کہ یہ تو مجبوری ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ کی جو مردم شماری ہے اسی پہ ہمیں چلنا پڑے گا عاظم رزیر طارد صاحب on record ہیں باقی لوگ بھی on record ہیں اب کل وزیراعظم صاحب نے کہا کہ نہیں election جو ہے وہ ان کو تو نئے مردم شماری پہ ہونا چاہیے اور اس میں تو جو اس کے ضروریات ہیں اور تقاضے ہیں وہ پورے کرتے چند ماہ تو لگیں گے تو کہنے کا مرمت ہے کہ اس وقت جو جانے والی حکومت ہے اس کا تو ٹوٹل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ساٹھ دنوں میں یا نوے دنوں میں وہ election کروائیں election کی تیاری کریں اور آگے چلتے بنیں یہ بشارتیں محفوظ رکھ لیں جو حشر پچھلی بشارتوں کا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ ارث بشارت کا بھی وہی حشر ہو یہ تامبہ اور سونا بنانے کے لیے بہت مراحل درکار ہوتے ہیں اس طرح اگر ہوا کرتا تو بہت سارے ملک جو ہے نا وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہر چیز جو ہے نا اکنومک سنس یا اس کو جب کمرشلائز آپ کرتے ہیں تو صرف وسائل کا ہونا کافی نہیں ہے ایفریکہ میں بہت سارے مالک ہیں جہاں ڈائیمنڈ گولڈ اور اس طرح کی بڑی قیمتی مادنیات نکل رہی ہیں لیکن مجھے بتائیے ان میں سے کسی ایفریکن ملک کو اس کی خوشحالی میں اس کا کچھ حصہ مل سکا وہ غریب ترین ملک ہیں کیوں اس لیے کہ بالا یہ بالا جب تب کے جو ہیں وہ اس کی خرید و فروخت اور آگے پچیس پچیس تیس تیس سال کے لیے بندوبست کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ جس میں عوام کے حصے میں کچھ نہیں آتا ہے اسے اکنومکس کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں اکنومک کرس کہ وہ علاقے جہاں وہ مادنیات ہوتی ہیں انفورچنٹلی وہاں کے رہنے والے اس کے بینیفیشری نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ جو مہم جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان کے فیصلے جو نا وہ قسمتوں کے کر رہے ہوتے کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پانچ ٹریلین ڈالر سے زائد کے جو زخائر ہیں یا تو پچھلے پندرہ ماہ میں حکومت کے ہاتھ آگے ہوتے اگر نہیں آئے تھے تو بہتر یہ ہوتا کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے اگر اس میں نون لی کو چانس ملتا ہے یا پی ڈی ایم کو چانس ملتا ہے تو وہ زیادہ بہتر فوٹنگ پہ پورا ایک پلان ہمارے ساتھ رکھ لیتے ہیں اب جاتے ہوئے ہمارا دل لبانے کے لیے پانچ پانچ ٹریلین کی باتیں کر کے تو وہ بڑا ایک مزقہ خیص صورتحال رکھ لیئی ہے ایک بڑا مشہور ہے کیریکٹر مرفیز لوگ کے نام سے ان کے مرفیز لوگ ان کی مرفیز کوٹیشن ہے کافی مشہور ہے کچھ بھی آپ کر لیں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا ان کی ایک کوٹیشن ہے بڑی سمپل جو ہماری مینجمیٹ میں کاروبار میں بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تو لہٰذا معاشی ترقی اگر اس ملک کو کرنی ہے تو وہ تب ہی ہوگی جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے ہمارے سیاسی اور معاشی ادارے مضبوط ہوں گے ہم اپنی ایکنومک سسٹم جو فرسودہ قسم کا ہے اس میں میسیف چینجز لے کے آئیں ہم مجموعی طور پر سارے ویلیو ایڈیشن اس انڈسٹری میں لے کے آئیں کمپیٹیٹیو کریں گلوبل انٹیگریشن کریں اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پندرہ بیس سال محنت کرنی ہوگی مشکل سیاسے فیصلے کرنے ہوگے لیبرل ڈیموکریسی کو بھی پرموٹ کرنا ہوگا رول آف لاغ کو بھی پرموٹ کرنا ہوگا ادروائز ان سیاسی بشارتوں سے نہ پاسٹ میں کچھ بنا اور نہ آج کچھ بنے گا اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی